امریکی خصوصی حکومتی نمائندوں کا پاکستان کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس دورے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے اقفان مہاجرین کے حوالے سے اور پاکستان کے جو رشتے ناتے ہیں اقفانستان کے حوالے سے اور اقفانستان کے وجہ سے جو قطعے میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے معیشت کی جو صورتحال ہے اس پہ میرے خیال میں بات چیت ہوگی لیکن اگر پس منظر دیکھیں تو پاکستان اور اقفانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کا اندازہ آپ چند پوائنٹ سے لگا سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انیس سو پچاس سے قائم کردہ جو دفاعی تعلقات ہیں اس نے پاکستان کی دفاع ہو یا پاکستان کی معیشت ہو اس کو جدید خطوط کے اوپر استوار کیا اور اب بھی کسی حد تک اس کے اوپر پاکستان کا انیس آر آپ کو نظر آتا ہے دوسرا یہ کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے دنیا میں چاہے وہ یونائیڈ نیشن ہے آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے فیٹ اف ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے اور دوہزار پچتر تک یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کو برقرار رکھ پائے گا تو لہٰذا امریکہ کی جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں تیسرا یہ کہ پاکستان کے جو دیرینہ دوست ہیں جس میں سعودی عرب ہے یو اے ای ہے ٹرکی ہے ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں امریکہ کے ساتھ تو لہٰذا دوست کا دوست دوست ہی ہوا کرتا ہے تو اس کی اثرات بھی پاکستان امریکہ تعلقات پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آخری بات یہ کہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کا جھکاؤ مغرب کی طرف ہے چونکہ وہاں سے تعلیمی آفتہ ہیں یا ان کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے رائش وہاں پہ ہے تو ایک ایموشنلی ان منٹلی جو ہے ان کا ایک جھکاؤ نظر آتا ہے تو لہٰذا امریکہ کی پالسیوں کا ویسے بھی پاکستان کی پالسی کے اوپر آپ کو اثر نظر آتا ہے موجودہ جو دورہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جس میں تین خصوصی امریکی حکومتی نمائندے جس میں اسسسٹن سیکٹری فار پاپولیشن امیگریشن اور مائیگریشن جولیٹ ویلس تشریف لارہی ہیں بلکہ آج تشریف لار چکی ہیں جس میں وہ پاکستان کی حکومتی نمائندوں اور بین الاقوامی تنظیموں سے ملاقات کریں گی دوسرا یو ایس اسپیشل جو رپیزنٹیٹیو ہیں اکفانستان پہ نمائندہ ہے خصوصی اکفانستان جس پہ ظلم غلیل ذات تھے اور اب ٹام ویسٹ ہیں وہ تشریف لارہے ہیں جمعیرات سے اور وہ بھی پاکستان کے حکومتی نمائندوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور تیسرے یو ایس پرنسپل سیکٹری دفتر خارجہ کے مطابق یہ مل کر بہامی مشاورہ سے ایک پالیسی کو ترتیب دیں گے اور امیگریشن کے حوالے سے اسپیشلی وہ امیگرنٹس جو اس وقت پائپ لائن کے اندر ان کا پروسس چل رہا ہے جنہوں نے بالاخر امریکہ یا ویسٹ کی طرف انہوں نے امیگریشن حاصل کرنی ہے ان کو محفوظ ٹکانوں تک کیسے پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروسس ہے اس کو مزید کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے اور منظم کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے بات ہوگی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفاعی اور معاشی ضروریات پہ بھی بات ہوگی اور پاکستان کا جو سیاسی عمل ہے چونکہ اگلے مہینے الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اور امریکہ اس حوالے سے کافی دلچسپی لیتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ جاری ہو ساری رہے اب دورے کا اثر کیا پاکستان کی پولیسی پہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا ظاہر ہے امریکہ کا اثر کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کی پولیسیوں پہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے اور اس کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں پہلا یہ کہ جو الیگل جو مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں دن کی تعداد بتائی جاری ہے سترہ لاکھ تیس ہزار اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ کافی برا اثر پڑا ہے مثال کے طور پہ ایک سٹھ بلینڈ ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک جھٹکہ لگایا ہے اس کے علاوہ جو اسکولز ہیں ہیلتھ میں جو امیگرنٹس ہیں اس کا ایک خاطرخواہ جو پاکستان کا بجٹ ہے ان کے اوپر لگ جاتا ہے پندرہ لاکھ جابز کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ایک معیشت کے اوپر آپ کو اثر نظر آتا ہے دوسرا پاکستان کی سیکیورٹی پہ نظر آتا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کی نکلو حمل کا معاملہ ہو یا پاکستان میں کشمیری لیڈر ہو یا سکھ نمائندے ہو ان کی ٹارگیٹ کلنگ کا معاملہ ہو اور پھر یہاں پہ چوری چکاری اور حملے اور موبائل سنیچنگ وغیرہ اور گاڑیوں کی چھیننے کے جو واقعات ہیں اس میں بھی اسپیشلی کراچی کے اندر تقریباً ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ اللیگل ایمیگرنٹس اکفانستان کی حوالے سے وہی نظر آتے ہیں تیسرا یہ کہ چونکہ اب طالبان کی حکومت کافی آپ کو اسٹیبل نظر آتی ہے اکفانستان کے اندر اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے ان کی اکانومی بھی بہتر ہے ان کے دعویٰ کے مطابق تو ریاست کا جو وجود ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت جان و مال اور آزادی کی حفاظت کے لیے ریاست کا وجود ہی اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے ان کے خوشحالی اور آزادی کے لیے کام کرے تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو پاکستان نے چالیس بیالے سال پالا ہے اپنے پاس رکھا ہے اتنی بڑی کثیر تعداد میں انہیں وہ ذمہ داری سمالنے چاہیے اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لیگل ایمیگرنٹس ہیں یا وہ جن کے پاس دستاویزات موجود ہیں ٹرانزٹ کے جنہوں نے بالاخر امریکہ یا مغرب کی طرف جانا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جارہا بلکہ ان کو مزید محفوظ انداز ٹھکانوں پہ پہنچانے کی بات ہوگی ان کے پراسیس کو کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہوگی چونکہ اس حوالے سے امریکہ نے کچھ پیسے پاکستان کو دینے انہی امیگرنٹس کی وجہ سے اور بیندلہ قوامی تنظیموں نے وہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی تاکہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے میں سمجھتا ہوں یہ وہ اثر ہوگا پاکستان کی پالیسی پہ چونکہ امریکہ خود ایک امیگرنٹس جو کا جو فلرڈ آ رہا ہے اسپیشلی میکسیکو سے ڈھائی لاکھ کی تعداد میں اسے امریکہ کے اندر کار کے چھیننے کے واقعات اور سیکیورٹی واقعات سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ پاکستان کے اس درد کو اس پریشانی کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ